بھائیوں اور بہنوں دیوی اور سجنے ایک بری فیر سے آپ کا ہر دیکھ سواقت ہے میرے چینل چپاتی اور چلیے شروع کرتے ہیں ایک بری فیر سے جی ٹی اے فائی سٹوری موڈ کی سیریز جو ہم نے اریجنل سٹارٹ کی تھی لاسٹ ویڈیو تو یہ دوسری ویڈیو ہے دوسرا مشن ہوگا تو پہلے مشن میں ہم نے کیا تھا فرانکلین اور لیمار جہاں پہ آپ کو انٹریوز کرایا گیا جی ٹی اے پر اس کے ٹیک ٹیک اس کے گیم پلے اس کے گرافکس اس کی گاڑیاں کیا کہنے یار اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دیکھیں لیکن اس ویڈیو کے بعد اس ویڈیو کا لنک اس ڈسکرپشن میں موجود ہے فائنل بات میں یہ کنفرم کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی لوگوں کس کا ویڈ ہو رہا ہے یار کیوں ویڈ کر رہے ہو تو کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پر اور انجوائی کیجئے جی ٹی اے پائی سٹوری موڈ گیم پلے ابھی ہم سیمین کے پاس جا رہے ہیں اور اس نے ہمیں لاس ٹائم فون کر کے بتایا تھا کہ بھائی میرے پاس آؤ میرے پاس ایک اور خونخار جاب آویلیبل ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سیمین نے اس بار ہی ہمارے لئے کونسی جاب پریپیر کر کے رکھی ہوئی ہے تو گلے مت پڑ دور سے بات کر بندی بدبو ترے موڈ سے آتی ہے نا سالہ چار چار مہینے نا آتا نہیں ہے دور سے بات کر آئی ایم دینکلوئی آف ڈا مانگ کنگراشو لیشنس تینکیو بیری مچ تو دو آئی گیت مور مانی فور دو ورک آئی دو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی میری تنخواہ بڑھ جائے کی کام ہو رہی ہے سیمین کا سٹائل سیمین کا ڈھنگ مجھے بہت پسند آئی ہے سیمین کا سٹائل سیمین کا ڈھنگ مجھے بہت پسند آئی ہے بڑے ہی ایک رومانچک انداز سے اس نے نا بولا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگا فرانکلنگ کو اس کو اس کو دیکھ کے مزا نہیں آرہا بڑے ہی کہاں تو ان کی اپس میں جھگڑا ہو چکا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کتنے سبیوں سے کام کر رہا رہا ہوں اور یہ ہے نمتگل پڑ سو آیا اور یہ نمتگ بڑے ہو دل بن چکا ہے پچھلی دیکھتے سیمین اس بارے میں کیا کہہ گا سیمین نے کہا رہا کہ کوئی بات نہیں اس مہینے یہ ایمپلائی آف تا منت بنا تو اگلی افتی میں تجھے بنا دوں تو سیمین نے ہمیں ایک جاپ دی ہے ہمیں ایک بائک اٹھانی ہے تو اس نے میری گاڑی کیسے ڈیمج ہو گئی یار اب میری گاڑی کیسے ڈیمج ہو گئی چلے ایک اور گاڑی لیتے ہیں یہ گاڑی لگ رہی ہے اصلی میں تو مجھے یہ فورڈ جیٹی لگتی ہے لیکن گیم میں اس کا نام ہے ویپیٹ بلیٹ سوپر کھا آئیم اسیومین آئیم سینڈ نیم کرکلی میں اگر میں نے نیم اس کاری کا گلت کہا دیا تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ سا ہوں تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ سیمین نے اس مشن میں ایک بائک بیچی ہے اور جس بندے کو بیچی ہے وہ پیمنٹ نہیں کر رہا تو بالکل پیسے وہ نہیں جا رہا اور ہمیں یہ جاپ دی گئی ہے کہ وہاں جانا ہے اور وہاں سے یہ بائک چھین کے لے کے آنی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ اپنی کشتیں اپنی پیمنٹ ٹائم پہ نہیں کر رہا اور سیمین ہمارے بوس کو جس کا نام ہے اس کو بہت نقصان ہو رہا ہے اور ایک بات اور میرے دباغ میں آئی ہے کہ اس گیم میں جس بندے کی پاس بائک ہے وہ آبیسلی کوئی گینگ میمبر تو پکا ہی ہے سو اسی کو آبیسلی میننگ تو چلیے دیکھتے ہیں اگر گینگ میمبر ہوا تو گولی باری خون خرابہ تو پکا ہی ہونے والے چلیے ہم پہنچنے ہی والے ہیں صرف دو تین گلیاں ہی رہتی ہیں تو دیکھنا ہے کہ یہ ہوگا گیا میرے پاس تو ایک بندوق بھی نہیں ہے ایک گولی بھی نہیں ہے میں لڑوں گا کیسے مکے ماروں گا کیا کروں گا لاتے ماروں گا تو بس رائٹ مڑنا ہے اور خطرے کی گھڑی یہی سے شروع ہوتی ہے تو وہ یلو مار کر پہ گاڑی سٹاپ کرنی ہے تو چلیے گاڑی سے نکلتے ہیں اب پاگل انسان کان کی بات کر فالتو باتیں بہت کرتا ہے یہ تو نیچے ابھی لکھا ہوا تھا فالو لمار تو چلیے مسٹر لمار آگے بڑھئے اور بتائیے کیا کرنا ہے ایک بھی بندوق میرے پاس نہیں ہے اور اس پاگل انسان کو دیکھو چپل پہنے کے آگئے کشتی مارنے اب آپ دار روپیوں سے پھنے مطلعے میگوزیک کھل پڑا تو اگر آپ گیم کھیل رہے ہو ایک میں آپ کو تب فریمیں دے رہو اندھیری رات ہے آپ گیم کھیل رہے ہیں اور اچانک پیچھے سے اگر میوزیک شروع ہو جاتا ہے وہ یعنی وجود ہونے والا بھائی لوگو کچھ نہ کچھ ہونے والا interessante فیس طریقہ یہی ہوگا کہ میں اپنا موس بند کرنوں تھوڑی بیارے کے لئے اور کونسنٹریٹ کروں کیونکہ دشمن کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے بہت ہی خطرناک ایری ہے اندھیری رات ہے آگے بھی روڈ بند ہے اور پیچھے بھی دروازہ بند ہے بھاگنے کا کوئی بھی طریقہ کوئی بھی راستہ کھلا نہیں ہے تو ہمیں گیریج کھولنے ہیں تین گیریجز ہیں تو سب سے پہلے میں آن دا رائٹ ہینڈ سائیڈ والا گیریج کھولوں گا کیونکہ سب سے بڑا بڑا مال بڑے گیریج میں ہی ہوگا دیفنیٹلی جا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اوہ آگے اوہ آگے اوہ آگے آرام سے لمر لمر بہت جلتی گرم ہے اوہ نوو اوہ اوہ باگر انسان بات چیت کر لیتے اوہ آگے آگے اوہ آگے 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 شیٹ یار بیکھنے لائک آپ دیکھیں دو کتنے سارے بند ہیں اوپر سے مار رہے ہیں نیچے سے ہی مار رہے ہیں میوزیک بھی ہالی ہالی سپیٹ پیکپ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ کچھ ڈراؤنا ہونے ہی والا ہے چھپے کہاں ایک یہ دسمن کی بجے چھپ ہوا گیا دھیر کر دیا ہیٹ شوٹ ہاہاہ وہ 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 آگے 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 کہ وہ وہ چیز پڑ خیلد بھی میکنے ایوال 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 آگے آگے ہو میکنے ایوال ڈوپر شارٹ گن نکالتے ہیں یار یار دفا کر شارٹ گن کو یار تو اپنی بندوکری ٹھیک ہے دیکھیں کیسے سر پہ میں نے اس کے مارا اس کے بھی سر پہ what the hell double kill we are really good تیسرا بھی گیا ہم بہت اوہ اتری اپنے بندوکری لوڈ بات کر گلتی گھونی مار اس کو ووو شارٹ گن نکال شارٹ گن نکال شارٹ گن نکال پھوڑ دے سکٹار پھوڑ دے شیشے پھوڑ دے کوئی بچ کے جانے نہیں پائے گا آج لیمر میرے بھائی تو کہاں پہ آیا یار آگے بڑھوڑ دے پیچھے یہ شارٹ گن نکال پھولی لوڈڈ ہے دوکی ڈھیک ہے یار اوہ بھاگیا اوہ شیٹ ای جس سوڈ گائی آن دے بائک اوہ بھاگیا جلتی کر دروازہ کچھ سے گاڑی میں مر وہ بائک لے کے بھاگ جائے گا جلتی کر آجا میں گاڑی گھوما کے آتا ہوں تو گھوم کے آجا جلتی کر بیٹھ اندر مرہ مرہ آرہا ہے آبے بیٹھ جا میرے باپ اندر بیٹھ ایکزیکٹلی کیوں گھولی چلائی تونے رام سے بیٹھ کے بات کر لیتے نا وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھ سے زیادہ بندے تو تونے مار دیا اور مجھے کہہ رہا گھولی کیوں چلائی یہ بس کو پوائنٹ دیکھنے لائک ہے واقعے میں یار بہت ہی تیز جا رہا ہے بہت ہی زیادہ تیز جا رہا ہے ہم اس کو پکڑ لیں گے اگر ہم کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی کریش نہ کریں تو اس کو پکڑ لیں گے گاڑی ابھی آٹ او کنٹرل ہونے والی تھی اور ایک اور چھوٹا سا کریش بائک میرے سامنے ہیں لیمر ٹھیک کر رہا ہے اس کو پین ام دان کر لیتے ہیں شوٹنگ کر رہا ہوں اور کیا کھٹاک سے گرہ ابھی بائک اس کی ڈیمیج ہونے والی تھی تو لیمر ٹھیک کر لے گے بھاگ میں بائک پہ آتا ہوں مامے ابھی تک نہیں آئے تو بائک ہم نے لے لیا کوئی بھی مرا نہیں ہے کوئی بھی ایک بار بھی ویسٹید نہیں ہوا تو اس مشن کے درمیان میں نے دو بندکھے پہ اٹھائی تو ہمیں یہ گاڑی ابھی لے کے جانے ہیں کار واش پہ جیسے ہم گاڑی کار واش پہ لے کے جائیں گے تو یہ مشن ختم ہو جائے گا بے وکم بندے کھاں جہاں جا رہا رستہ بھول گیا میپ کی طرف دیکھ تو جیسا میں نے مشن کے بارے میں پلان کیا تھا میرا مشن ویسے ہی چلا ایک دم جکاز ایبریتنگ وینٹ ویل مجھے نہیں لگتا کہ آگے بھی ہم نے تھوڑی بہت مارک پیٹ کرنی ہوگی یا نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے میرے پاس شوٹ گن ہے میرے پاس ریوالور ہے تو ہم ان کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آگے بھی کوئی خون خراپا ہونے والا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سم سوٹ او بولٹ بائک لیکن اتنی فاس تو نہیں ہے اس سے فاس بائکیں میں میں نے دیکھی ہیں جی ٹی اے میں چلو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں تو صرف بائک اپنی جگہ پہ پہنچانی ہے پہنچنا ہی والے ہیں صرف ایک لیفٹ ٹرن لیں گے اور ہماری بائک سکسیسپولی دیلیبر ہو جائے گی مشن بھی پار ہو جائے گا سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ ہمارا جو باس ہے سیمین میں نے سوچا تھا کہ وہ صرف گاڑیاں بیشتا ہے لیکن نہیں وہ بائک سے بیشتا ہے وہ ان امیزن خرکر رائیت اب کیا کر رہا ہے اس کا کر رہا ہے یہ بھی کسے میں آگا ہے لمر ابے لڑو مت یار بھائیوں کی طرح رہو ام گنا کھیپ دیس موڑا فکر شیٹ تو مائسوف لمر تم پہ یہ بائک بہت جچ رہی ہے یار ای آئی 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 سنکھ یو شید کیپ دیائی بائک رکھ لے وہ بائک میری طرف سے گفت ہے جان پہ کھیل کے میں نے وہ بائک تیرے لیے حاصل کیا اور اسی کی ساتھ مشن پس ری پوزیشن مشن سکسیسپولی کمپلیکیڈ تو میں اپنی جو فورٹ جیٹھی گاڑی میں شروع سے لے کے آیا تو میں یہی گاڑی لے کے چلتا ہوں لیکن ابھی جانا کہیں مجھے کوئی آئی ڈیا نہیں ہے سب سے پہلے تو میں یہ اپنا گھٹیاں میوزک بند کر دیتا ہوں اور اس سمیں سب سے گریٹ سب سے بیس ٹیکٹک یہی ہوگا کہ ہم تھوڑے سی خریداری کر لیں خاص کر میں بندکوں کی خریداری تو اگر آپ کے پاس اچھی بندکیں ہیں you have good weapons then مشن کو پار کرنا تھوڑا بہت آسان ہو جاتا تو اتنی دور ہے بندکوں کی دکان نہیں مجھے ڈرائیو کرنا میں بالکل مزا نہیں آتا اس گیم میں یار اتنی دور دور چیزیں رکھتی ہیں ایک بندک کی دکان میرے سامنے بھی ہے چلو یہی سے جا کے خریداری کرتے ہیں تو میرے پاس ابھی half a million dollars تو ہونے چاہیے کیونکہ جب بھی آپ گیم شروع کرتے ہو you always start with half a million dollars تو چلو یہ اندر بڑھتے ہیں میں چھلانگ مارک اندر بڑھوں گا ہلو مسٹر شاپ کیپر what is going on تو سب سے پہلے ہم سوپر لائٹ آرمر لیں گے جو کی بہت سمجھداری والی بات ہے 500 dollars کا نقصان ہماری جن میں سے ہوگا تو یہ چھوٹی موٹی بندکیں ہم نے نہیں لینی ہم نے سیدھا لینا ہے بلٹ مال بھاسو مال ہم نے لینا ہے یار ایکسٹینڈ کلپ is always a very good option you will get extra bullets with ایکسٹینڈ کلپ تو گریپ بھی ہم چلیے گھرید لیتے ہیں سپریسر بھی کبھی کبھی چاہیے ہوتا یار سپریسر یار یو نو sometimes you do these like secret mission تو اس میں سپریسر ہونا بہت ضروری ہے تو دوسری گا ہم لیں گے چھوٹی سی ایم جی اور اس میں ہم پھر سے ڈالیں گے ایکسٹینڈ کلپ سپریسر oh wow this looks amazing یار 37000 dollars لوں کی نالوں چلو دفع کرو لے لیتے ہیں یار یہ 37000 dollars تو ہم یار 15 20 منٹ میں کما ہی لیں گے دو تین مشن کر کے تو ابھی میرے خیال سے یہ چاکو چھوٹی ہے مشیٹی ہیمر یہ مجھے نہیں چاہیے جو بھی لیے میرے پاس کافی ہے تو باہر نکلتے ہیں اور اس ویڈیو کو میں یہیں پہ انڈ کرتا ہوں اور ہم اگلی ویڈیو میں یہیں سے شروع کریں گے تو دیکھنا مت بھولیے میری اگلی ویڈیو that's all I got for this guys and thank you very much for watching and have a nice day and I will see you in the next video take care everyone and bye bye